مٹی کی کہانی مٹی جس سے انسان بنتا ہے اور مٹی جس میں وہ جا کے دوبارہ مٹی ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مٹی سے بڑی بڑی خوبصورت چیزیں فن پارے بنتے ہیں پاکستان ایک آٹھ کے لیے بڑا مشہور ہے یہ سب سے قدیم طرز کا آٹھ ہے عام مٹی سے پوٹری بناتے ہیں برتن بناتے ہیں جس کے خوبصورت ڈیزائنز بہت فیمس ہیں ورلڈ فیمس ہیں وہ حالہ ویلیج ہے عالمی شورت ہے ملتان کی پوٹری کو اچھا بلوچستان کا جب میں ریسرچ کر رہی تھی ایک کلچر ہوتا تھا کلی کلچر لیکن کہانی تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک آپ لاہور کی سرخ مٹی کی پوٹری کی بات نہ کریں اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں یاسمین آفتہ بلی آپ کی مذبان یاسمین کی بیٹھک باغی ٹی وی آج ہم سنیں گے مٹی کی کہانی مٹی جس سے انسان بنتا ہے اور مٹی جس میں وہ جا کے دوبارہ مٹی ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مٹی سے بڑی بڑی خوبصورت چیزیں فن پارے بنتے ہیں آئیے مٹی کی کچھ کہانی سنیں مٹی سے جو پاکستان ایک آرٹ کے لیے بڑا مشہور ہے پوٹری، سیرامک آرٹ، ڈیکوریشنز، وازز، فلاور پوٹس مٹی ان تمام چیزوں میں بیسک جز ہے سب سے پہلے آپ کو میرے ایڈیٹر سکرین پر دکھا رہے ہوں گے پوٹری ویل جس کو فیوز کیا جاتا ہے آلائن کیا جاتا ہے اس کے بعد اس پہ جو بھی آپ کو چیز بنانی ہے مٹی کی اس کو چڑھا کے بنایا جاتا ہے ورنہ وہ چیز جو بھی آپ کرافٹ کرنا چاہ رہے ہیں بنانا چاہ رہے ہیں وہ ڈی شیپ ہو جاتی ہے مختلف قسم کی مٹی کی چیزیں ہیں سب سے پہلے ارثن ویہ یہ سب سے قدیم طرز کا آٹھ ہے جو آپ عام مٹی سے پوٹری بناتے ہیں برتن بناتے ہیں ایک تو مٹی نرم بہت ہوتی ہے اس کو جس سانچے میں ڈالو وہ ڈھل جاتی ہے جس طرح چاہیں موم کی طرح مڑ جاتی ہے اور کم ٹیمپریچر میں تیار ہوتی ہے یعنی ون تھاؤزن سے ٹویل ہنڈریڈ ڈگری سیلسس کے درمیان کچھ سب سے خوبصورت اس میں جو ڈیلیکٹ آرٹ ہے پوٹری کا اس میں ارثن ویہ میں وہ پوسلین ہے پھر سٹون ویہ یہ سب سے ڈینس یعنی گاڑی قسم کی پوٹری بنتی ہے جو بہت تیز آنچ پہ جس کو تیار کیا جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر ایک ہزار ایک سو سے لے کر تیرہ سو ڈگری سیلسس ہوتا ہے ٹیپیکلی سٹون ویہ جو ہے اس کو گلاس کو کرش کر کے ایک پیسٹ کی طرح اس سے کور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ارثن ویہ برطنوں کے اوپر ایک چمک ہوتی ہے وہ اس شیشے کے پگل کے اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ اگدم جیل ہو جانے کی چمک ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے یہ کچھ تصاویر ہمارے ایڈیٹر آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں اگر ہم اپنے مختلف صوبوں کی نظر سے دیکھیں تو سندھ بہت مشہور ہے ان کے ہاتھ جہاں پہ جو گاؤں جس کی صفائی پوٹری کی جس کے خوبصورت ڈیزائنز بہت فیمس ہیں ورلڈ فیمس ہیں وہ حالہ ویلیج ہے یہ یورپ اور خصوصاً میڈل ایسٹ میں بہت ایک سپورٹ ہوتی ہے ان کی پوٹری ادھر جو ان کے آرٹیزانز ہیں ان کو کاشگیر کہتے ہیں ان کے کلرز ٹریڈیشنلی کوبالٹ بلو نیل کا رنگ دریائے نیل اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز شیئر کروں ہم نیل کا رنگ لاتے ہیں نا کپڑے میں ڈالنے کے لیے وہ دریائے نیل سے نکلا ہے دے کلر آف بلو اور وہ انڈس ویلی کا نام ہے وہ نام انڈس ویلی سے نکلا ہے نیل پرپل مسترڈ وائٹس اس کے پیٹنز میں آپ کو اکثر کلیگریفی جیومیٹرکس اور فلاورز ملیں گے اس کی بھی کچھ تصاویر ہماری ایڈیٹر آپ کو دکھائیں گے پھر ہم آتے ہیں ملتان کی طرف ملتان کی کیا بات بلو اور وائٹ پیٹن کس کے گھر میں کوئی بھی ایک نئے ایک پیس نہیں ہوگا ہے نا اور یہاں پہ ان کا عالمی شورت ہے ملتان کی پوٹری کو لیکن اس کے علاوہ جو بڑی مزیدار بات ہے ملتان کی پوٹری کی کہ وہ ٹرکش اور پرشین کلچر کا ایک مکس ہے سینٹرل ایجیا منگولیا رشین ٹرینڈز کو مکس کر کے جو جو قومیں جن کے اثرات پہلے کے وقتوں سے اس حصے میں آئے تو وہ اس کی چھاپ اپنے آپ پہ کیری کرتا ہے اس میں بلو کے جو شیڈز ہیں وہ دیا مینگنیفیسنٹ ڈیپ انک بلو سے لے کے ٹرکوا سے لے کے پرائیڈ بلو کمال ہے جو اندس کا رنگ ہے اور ان کے پیٹنز ہیں برانچز آف ٹریز آپ دیکھیں اکثر یا پتے مختلف شکلوں کے سرامکس کی جو ان کی پوٹری ہے وہ دو طرح میں ہے ایک تو ٹرکوٹا ہے اور ایک ریڈ کلے پوٹری ہے لال مٹی کی اس کی بھی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بلوچستان اچھا بلوچستان کا جب میں ریسرچ کر رہی تھی میں نے یہ ریلائز کیا کہ ان کا جو کلچر ہے ان کے جو رنگوں کی چوئس ہے بڑی مختلف ہے مطلب پنک اینڈ گری بلکل آف وائٹ گری پہ وائٹ ٹی پنک اینڈ بلاک اینڈ وائٹ امیزنگ بہت بہت ڈیفرنٹ باقی علاقے سے میں نے پھر وہ پیچھے جا کے سٹڈی کیا کہ 2500 سے 2000 بی سی ای میں ایک کلچر ہوتا تھا کلی کلچر اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کلچر ہے تو وہ اندس ویلی سے بڑا قریب ہے کلچر لیکن یہ اس کلچر کی بڑی چھاپ ہے یہ ہم تین نمونے بللوچستان کی پوٹری کے آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن کہانی تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک آپ لاہور کی سرخ مٹی کی پوٹری کی بات نہ کریں میں 1990 سے لاہور میں ہوں اور گملے خریدنے کی میری ایک دکان ہوتی تھی اس کی اتفاق سے مجھ کو تصویر مل گئی نیٹ پہ چھوٹا سا فرنٹ دروازہ کھول کے داخل ہو تو ایک بہت بڑا سا کوٹ یارڈ دھوپ ہی دھوپ گملے ہی گملے اندر ایک وہ جو ہندو جس کا گھر تھا اس کا گھر اس کے گھر سے آپ گزریں تو ایک پیچھے سرکلر سیڑھیاں جاتی تھی اوپر پیچھے کوٹ یارڈ وہ ہریک کو ادھر نہیں لے کے جاتا تھا مگر مجھے ضرور لے کے جاتا تھا بڑے خوبصورت اور اس کے کوئی ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہوتے تھے تو وہ ادھر رکھتا تھا کہتا تھا کہ بیگم صاحبہ یہ خاص لوگوں کے لیے میں بہت گملے لائی وہاں سے ایک وہ اتنا بڑا فن تھا اور وہاں مجھے یاد ہے شروع میں دو یا تین ہندووں کی دکانیں ہوتی تھی جو خاندان در خاندان جن کا یہ ہنر تھا جب میں اس طفح گئی آج سے کوئی سال پہلے وہ دکانیں بند ہو چکی تھی وہ گھر بھی بگ گیا تھا ہندو کا میں نے جب آسے پاسے پتا کیا انہوں نے کہا میڈم ان کا تو انتقال ہو گیا بچوں نے گھر بیج دیا باہر چلے گئے جو بھی ہوا اب وہاں پہ جو زیادہ تر گملے ملتے ہیں خوبصورت ہیں سرخ مٹی کے بنے ہوئے ہر سائز کے گملے مٹ کے مختلف آرٹیفیکٹس مگر جو میں نے ان بھائی صاحب کا کام دیکھا جو ہندو تھے اس کو دیکھ کے مجھے جچتا نہیں ہے کیا کروں مگر جو دو چار ان کی ابھی تک بچے ہوئے پڑے ہیں گملے میرے پاس بس وہ ہیں اس کے علاوہ اور یہ کچھ تصاویر میرے ایڈیٹر آپ کو دکھا بھی رہے ہوں گے میری کچھ وائس آور کے پیچھے کچھ ویسے دکھائیں گے جو ادھر کے خاص بنے ہوئے ہیں گملے پاکستان ہینڈی کرافٹس بے حد حسین ہیوڈ پوٹس اور چیزیں کرافٹس کوپر میں بناتا ہے برانز میں بہت خوبصورت کبھی موقع ہو تو ضرور جائیے گا اس کے ساتھ آج کی مٹی کی کہانی اختتام کو پہنچی اگلی پروگرام میں دوپارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ